محمد دے گیچن محمد دے گیچن محمد دے گیچن دے گیچن پیشن مرلہ اچھی طرح فل کک کیا ہے اور اس کے لئے میں نے یہاں پہ وینیگر اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ سویا سوز ون ون ٹیبل سپون لے لیا اور یہاں پہ ہے نمک مرچ سوکا دھنیا کالی مرچ اور سوڈا ہارپ ٹی سپون باقی سب چیزوں جو میں نے ون ون ٹیبل سپون لی تھی اور یہاں پہ ویڈیز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بندگو بھی لے لیا ہے کیپسکم لیا ہے یہاں پہ لیا ہے لسن کا سٹیمپ لیا ہے ہری مرچیں اور پیاز لیا ہے آپ لوگ کوئی بھی اس کے اندر اور بھی ویریشن کر سکتے ہیں سبزیوں کا اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا پانی تو ابھی بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیے ساتھ سا شروع کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ سارا مہتر بتاؤں گی تو میں نے یہاں پہ پیالا لے لیا اس کے اندر ڈال دوں گے سب سے پہلے سارے ڈرائی مسالے تو یہاں پہ سوکا دھنیا مرچ لال نمک اور سویا سوٹ سرکا بیکنگ پاوڈر جو ہم نے لیا تھا یہاں پہ سوڈا ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا اور کالی مرچ بھی تھی اس کے اندر اس کے اندر ڈال دی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سبزیاں جو ہم نے لیا تھیں پیاز کیپسکم سب کچھ کچھ تھا کچھ بھی پکا نہیں ہے کیونکہ یہ پکوڑے بننے ہیں تو اس کے اندر سب کچھ کچھ ہی سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہاں پہ رکھی ہویا جو بیسن آپ نے وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو اچھی طرح مکسٹر اس کا تیار کر لینا ہے نوڈلز آپ نے پکے ہوئے تو نوڈلز ہم جو آپ بلکل اینڈ پہ اس کے اندر اٹ کریں گے پہلے ہم اس سے اچھی طرح پورا بیٹر تیار کر لیں گے پانی کے ساتھ پانی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا ہاتھ کے استعمال کرتے ہوئے جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا رکھ لیں ہمیں اس کو تقریباً تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دے رہے ہیں اگر آپ لوگ اسے تاری میں بنا رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ تپہر میں بنا کر رکھ لیں کیونکہ آپ اس بیٹر کو جتنی ریسٹ ملے گی اتنی اچھی اور مزے کے پکوڑے آپ کے تیار ہوں گے ریسٹ ملے گی تو اس کے اندر اچھی طرح ساری چیزوں کے اندر اور جو ہے نوڈلز کا ٹیسٹ بلکل ایڈ ہو جائے گا اور بہت ہی اچھے اور مزیدار سے بن کے ہماری نوڈلز کے پوڑے تیار ہو جائیں گے تو اینڈ پہ میں نے اس کے اندر جو نوڈلز کا ایک پکٹ بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے نوڈلز کے اندر کوئی مسالہ نہیں تھا ان کو میں نے سیمپل جو ان کے ساتھ ایک مسالے کا پکٹ ملتا ہے اس کے اندر تقریباً ڈال دیے اس کے اندر جو ہے وہ مسالے کا ڈال دیے اس کے اندر جو ہے تو وہ میں نے بلکل ڈال دیے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب آفٹر 15 منٹس میں آپ کے سامنے ابھی بناوں گی تو بنانے سے پہلے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالوں گی ہارف ٹیسپون جو اس کے ساتھ نوڈلز کے ساتھ پیکٹ میں مسالہ ملا تھا اس کے ساتھ ایک اور بڑا مزے کا انہانس ہو جاتا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا جو بھی لے رہے ہیں اس کو بس ایڈ کر دیں اس کے اندر اور ایک اچھا سا مزے دار سا ٹیسٹ جو ہے وہ اور انہانس ہو جائے گا ہمارے نوڈلز کے پکوڑوں میں ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ادروایز ہم نے ڈرائی مسالے تو ایڈ کیے تھے تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹو آئی رہا ہے تو پھر ڈیڑھ سارا آپ نے جو آل ڈالنا اس کو اچھی طرح پریوڑے دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے نوڈلز کے پکوڑے ڈالنے شروع کر دینا ہے اور اسی طرح ہمارے نوڈلز کے پکوڑے بن کے بلکل ٹیہار ہو جائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیں چینل کو سبسکرائب بھی اور یہاں پہ اسی طرح آپ نے پکوڑے ڈالنے آپ کو چھوٹے موٹے جس طرح کے بھی پسند آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مزیدار اور کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں اور نوڈلز کے پکوڑے کوئی ایک طریقے سے نہیں بہت لائٹ سی ڈی شیاب بہت مزیدار سوفٹ اندر سے کرسپی یہ تیار ہوتے ہیں اور آپ لوگ نے اپنی افتاری میں جو ہے وہ ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتا رہا ہے تو انسٹیگی میں فیس بک پر فولو نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں یہاں سکرین پہ آرہے ہوں گے اور یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا سا کرسپی سا اور کلر آگیا اوپر اچھا سا گولڈن براؤن سا تو میں ان کو چھان کے نکال لوں گی اور اس طرح اپنا دوسرے بھی سارے ڈال دوں گی اور ان کو بھی اسی طرح بنا کے نکال لوں گی تو خیار رکھیں اور بس آپ لوگ گھر میں رہ کے ایزی جو ڈشیز آپ کے ساتھ شیئر کی جار رہی ہیں ان کو ٹرائے کریں تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ نوڈل کے پکوڑے بن کے ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں تو میں سارے نوڈل کے پکوڑے بنا لئیے تھے ابھی آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ لوگ کے مزددار سے ہمارے پکوڑے بن کے بلکل تیار ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی اور آپ کو سوس بنانی کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل کیچپ کے ساتھ اتنے اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ خود اتنے مزے کیا سپائسی سے ہیں سو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ چینل کو سبسکر کر لینا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں رمضان مبارک ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں میری فیملی کو یاد رکھیں اللہ حافظ بائ بائ ٹیک کیئر مجھے